بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.5 اور قویشن نمبر 1 قویشن نمبر 1 میں ہے دیفرینشیٹ تا فالنگ ٹرگنومیٹرک فنکشنز فرم فرسٹ پرنسیپل مطلب کہ ہمیں اس میں قویشن نمبر 1 میں سیون پارٹس ہیں ٹھیک ہے تو ہر پارٹ میں ہمیں ٹرگنومیٹرک فنکشنز کیون ہیں اور ہم نے ان کو دیفرینشیٹ کرنا ہے بائی یوزنگ فرسٹ پرنسیپل یا پھر اس کو بائی دیفنیشن بھی کہا جاتا ہے تو فرسٹ پرنسیپل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ایکسرسائز 2.1, 2.2 اور 2.3 میں بھی صحیح اور انٹرڈکشن پارٹ 1 اور 2 میں بھی ہم نے فرسٹ پرنسیپل کو ڈسکس کیا تھا بائی دیفنیشن ڈیفرنسیشن کو ڈسکس کیا تھا تو اس کے سٹیپس ہم نے کچھ پڑے تھے انہی سٹیپس کے تھرو ہم اس کو سالو کریں گے لیکن اس میں اور پہلے ان میں کیا فرق ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ یہ ٹرگنومیٹرک فنکشنز ہیں ٹھیک ہے اور پہلے جو ہمیں گیون ہوتے تھے وہ الگیبریک فنکشن ہوتے تھے تو پہلے میں کوئسن لکھ دیتا ہوں کوئسن نمبر ون میں ہے کوئسن نمبر ون کا پہلا پارٹ ہم سالو کرتے ہیں سائن ٹو ایکس سائن ٹو ایکس اس کو ہم نے دیفرنشیٹ کرنا ہے یہ ایک ٹرگنومیٹرک فنکشن ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے دیفرنشیٹ کرنا ہے بائی یوزنگ فرسٹ پرینسیپل تو اس کو سٹیپ و سٹیپ لے کر چلتے ہیں پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ہم انکرمنٹ کرتے ہیں صحیح ہے تو اس کو پہلے تو لیٹ کر لیتے ہیں لیٹ وائے ایکل ٹو سائن ٹو ایکس یا پھر ایف ایکس ایکل ٹو ایکس بھی کہہ سکتے ہیں تو میں نے اس کو وائے لکھ لیا لیٹ وائے ایکل ٹو سائن ٹو ایکس صحیح ہے اس کے بعد پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے فرسٹ پرینسیپل کا کہ انکرمنٹ کرتے ہیں بوت سائٹس پہ ٹھیک ہے واریبلز میں انکرمنٹ کرتے ہیں یہاں پر لیٹ سائٹ پہ وائے ہے تو اس میں انکرمنٹ کیا ہوگا وائے پلس ڈل وائے ایکس اس میں انکرمنٹ کیا ہوگا سائن آف ٹو ایکس پلس ڈیل ایکس مطلب کہ y کو ہم نے y پلس ڈیل وائی سے پلیس کر دیا اور x کو ہم نے x پلس ڈیل ایکس سے ریپلیس کر دیا اچھا اب اس کے بعد نیکس ٹیپ ہوتا ہے کہ y سبٹریکٹ کر دیتے ہیں بوت سائیڈز میں ایسے ٹھیک ہے y پلس ڈیل وائی مائنس y is equal to سائن آف 2 into x پلس ڈیل ایکس مائنس y بوت سائیڈز پہ ہم نے سبٹریکٹ کر دیا y کو تو یہ y تو cancels out ہو جائے گا یہ positive y ہے اور یہ negative y ہے ٹھیک ہے left side پہ y cancels out ہو گیا اور یہاں پہ left side پہ ہمارے باس ڈیل وائی کی term بچی ڈیل وائی is equal to sine of 2 into x پلس ڈیل ایکس اور next step ہمارے باس کیا ہوتا ہے کہ جو right side پہ y ہے اس کی ہم value پٹ کر دیتے ہیں صحیح ہے تو y کی value کیا ہے y ہم نے جو let کیا ہوا ہے y is equal to sine of 2x ہے تو اس کو ہم sine of 2x لکھ دیتے ہیں y کو اچھا اب اس کے بعد جو ہمارے باس step ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو solve کرنا ہوتا ہے صحیح ہے simplify کرنا ہوتا ہے تو simplify اب یہ trigonometric functions ہیں اس کو ہم اس کے method سے ان کے methods کو use کرتے ہوئے simplify کریں گے ٹھیک ہے فارمولاز ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی technique apply کر کہ ہم ان کو simplify کریں گے تو پہلے تو ہم algebraic functions کو دیکھ چکے ہیں کس طرح سے simplify کرنا ہوتا تھا صحیح ہے تو اب یہاں پر trigonometric functions کو دیکھتے ہیں کس طرح سے simplify کریں گے اگر اس 2 کو میں اندر multiply کر دوں تو یہ کیا بن جائے گا del y is equal to sine of 2x plus del x minus sine of 2x اچھا اب یہ angles ہیں ٹھیک ہے sine کے ساتھ angle ہوتا ہے sine theta اور cause کے ساتھ بھی angle ہوتا ہے تو یہ sine کے ساتھ angles ہیں صحیح ہے تو angles کو میں different color سے لکھ دیتا ہوں del y is equal to sine of 2x plus del x minus sine of 2x دیکھیں اب دیکھیں یہ پہلا sine کا angle ہے ٹھیک ہے 2x plus del x اور یہ دوسرا angle ہے sine کے ساتھ 2x یہ دونوں angles different ہیں سہی ہے تو ان کو ہم آپس میں add یا subtract نہیں کر سکتے sine theta 1 اور sine theta 2 کو ٹھیک ہے اس کو میں theta 1 کہہ دیکھتا اس کو theta 2 کہہ دیکھتا تو یہ پھر دونوں آپس میں add یا subtract نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے angles different ہیں تو اس کو ہم simplify اور کس طرح سے کر سکتے کہ اگر آپ تھوڑا سا recall کریں کہ آپ نے فارمولا ایک پڑھا تھا فارمولا میں لکھتے تا ہوں sine of alpha minus sine of beta sine alpha minus sine beta کس کے برابر ہوتا ہے first year کی maths میں آپ نے یہ فارمولا پڑھا تھا sine alpha minus sine beta جو کے برابر ہوتا ہے two cos alpha plus beta by two into sine alpha minus beta by two یہ فارمولا ہم یہاں پر use کریں گے اس کو simplify کرنے کے لئے صحیح ہے تو اس کو میں لکھتے ہوں فارمولا یہ فارمولا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں first year کی maths میں تو یہ فارمولا ہم یہاں پر use کریں گے تو یہ بن جائے گا del y is equal to اس کو same color میں لے آتے ہیں del y is equal to del of y is equal to cause cause اب یہ دیکھیں alpha پہلا angle ہے اور beta دوسرا angle ہے تو ان کو لکھتے دیتے ہیں کہ یہ alpha ہے یہ alpha ہے صحیح ہے اور یہ beta ہے angles کے میں نے نام دے دی ہے values وہ ہی رہیں گی 2x plus del x alpha ہے اور 2x وہ beta ہے صحیح ہے تو اس میں put کر دیتے ہیں alpha plus beta beta کیا ہے 2x plus 2x divided by 2 یہ ہو گیا 2 cause alpha plus beta by 2 اور ساتھ میں کیا ہے sine sine alpha minus beta by 2 alpha کیا ہے 2x plus del x minus beta بیٹا ہے 2x minus 2x divided by 2 یہ ہم نے فرملا apply کر دیا صحیح ہے تو اس کو آگے ہم مزید simplify کرتے ہیں subtract minus یا plus جو terms آپس میں ہو رہی ہیں ان کو کر دیتے ہیں تو یہ بنجھے گا del y is equal to 2 cause یہ 2x ہے یہ positive 2x دونوں positive ہے دونوں add ہو جائیں گے تو یہ بنجھے گا 4x plus del x divided by 2 into sine یہ positive 2x ہے یہ negative 2x ہے یہ دونوں آپس میں cancel out ہو جائیں گے تو یہ بچے گا del x by 2 اور ہاں اس میں تھوڑی سی correction یہ ہے کہ یہ پر 2x 2 جو ہم نے اندر multiply کیا تو یہ 2x بنا اور یہ 2 del x ہوگا صحیح ہے اسی طرح سے پھر یہاں پر 2x plus 2 del x ہو گئی ہے یہ 2 del x ہے یہ بھی 2 del x آئے گا 2x plus 2 del x اور یہ 2 del x ہے تو پھر 4x plus 2 del x یہ بنا اور یہاں پر بھی 2 del x آئے گا تو یہ ہم نے تھوڑی correction کی اب اس کو آگے مزید solve کرتے ہیں تو یہاں پر ہوگا کہ اس میں سے اوپر سے 2 کو common لے سکتے ہیں تو یہاں سے ہم 2 کو common لیتے ہیں del y is equal to 2 cos 2 into 2x plus del x divided by 2 اور ساتھ میں کیا ہے sine 2 del x ہے divided by 2 ہے تو یہ 2 2 سے cancel out ہو جائے گا تو یہ بن جائے del x sine del x اچھا اب مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ 2 2 سے cancel out ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا 2 cos 2x plus del x into sine del x صحیح یا پھر اس کو rearrange کر کے ہم یہ بھی لکھ سکتے 2 sine del x into cos 2x plus del x ٹھیک ہے تو یہ result آتا ہے اس کا تو اب اس کے آگے ہم کیا کریں گے کہ del x سے divide کریں گے صحیح ہے یہ ہم نے simplify کر کے ہمارے پاس یہ result آیا اور اس کے بعد next step پہ ہم آتے اپنے first principle کے کہ ہم del x سے divide کرتے ہیں both sides کو ٹھیک ہے کیونکہ del x اب ہمارے پاس common آ چکا ہے simplify ہم کس لئے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی term بنجے کہ ہم del x سے divide کریں تو del x del x سے cancel ہو جائے تو یہاں del x common آ چکا ہے صحیح ہے یا پھر وہ angle میں آ رہا ہے ہم divide تو کر دیں گے لیکن آگے دیکھتے ہم اس میں divide کر کے آگے کس طرح سے اس کو solve کریں گے تو del x سے divide کرتے ہیں دونوں sides پہ del y over del x is equal to two sine del x divided by del x into cos 2x plus del x ٹھیک ہے یہ whole divided by del x آتا ہے لیکن میں نے صرف اس کے ساتھ لکھ لیا کیونکہ یہ بھی ساتھ میں multiply ہو رہے تو ہم اس طرح سے علیدہ کر بھی لکھ سکتے ہیں صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو divide کر رہے اور اس کو divide کر رہے تو میں صرف اس کے پہ limit apply کرتے limit del x approaches to zero ٹھیک ہے تو limit بھی apply کر دیتے limit del x approaches to zero del y over del x is equal to اسی طرح سے right side پہ limit del x approaches to zero اور 2 کو ہم باہر لکھ لیتے سائن del x divided by del x اس سائن کو میں تھوڑا ٹھیک طرح سے لکھتا ہوں سائن del x divided by del x into اس کے اوپر بھی limit del x approaches to zero cause 2x plus del x صحیح تو اب یہاں پر limit apply کر دیتے سائن del x divided by del x تو ہم نے ایک theorem پڑھا تھا limit del x approaches to zero یا پھر theta approaches to zero sine theta divided by theta یہ term ہمارے پس آئے تو یہ equal ہوتی ہے 1 کے صحیح ہے تو یہی ہم یہاں پر theorem apply کریں گے کہ sine del x divided by del x اور limit بھی del x approaches to یہ 1 equal آجائے گا اور ساتھ میں multiply اس کے اوپر جب ہم limit apply کریں گے تو del x کی جگہ یہ zero آجائے گا تو 2x plus 0 2x ہو جائے cos 2x آجائے cos 2x اور یہ 2 اسی طرح سے نیچے اور یہ بن گیا 2 cos 2x صحیح ہے تو یہ اس کا derivative لینے سے مطلب اس کا result آجائے 2 cos 2 x تو limit del x approaches 0 del y over del x ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہ term is equal to d y over dx کے یا y f prime of x کے تو یہ derivative ہم find کر چکے ہیں d y over dx is equal to 2 cos 2 x صحیح 2 cos 2 x اس کا derivative sin of 2 x اس کو اس میں put بھی کر سکتے ہیں کہ d over dx of y y کیا ہے sin 2 x is equal to 2 cos 2 x کے تو ان words ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ derivative of sin 2 x is equal to 2 cos 2 x یہاں ہم نے question number 1 کا part 1 solve کیا اسی طرح سے باقی parts بھی trigonometric functions ہمیں given ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو first principle use کرتے ہوئے اس کو differentiate کریں گے تو اس کا میں ایک اور part part number 4 solve کر دیتا ہوں تو اس کے علاوہ باقی parts سب آپ خود سے solve کریں گے تو part number 4 ہے cause of x square part number 4 first principle ہم differentiate کرتے ہیں تو جس طرح پہلے ہم نے question کیا اسی طرح سے let y is equal to cause x square اب اس میں first step apply کرتے ہم first step ہوتا incrementing both sides incrementing variables on both sides tell y add ہو گا اس side پہ اور right side پہ x plus del x x square تھا تو اس پھر اسے x کی جگہ ہم نے x plus del x replace کیا اور اس کا square پہلے سے موجود ہے اب y کو subtract کریں گے both sides پہ y plus del y minus y is equal to cause of x plus del x کا square minus y اور یہ cancel out ہو جاتے del y is equal to cause of x plus del x کا square minus y y کی value ہم نے let کی ہے cause x square وہ ہی put کر دیتے ہیں cause x square اب ہمارے پر پرس کیا آگیا ہم نے اس کو simplify کرنا ہے صحیح ہے وہ step آگیا جس میں ہم simplify کرتے ہیں تو simplify اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے simplify کیا جا سکتا ہے x دیکھیں جس طرح ہم نے پیچھلے question میں formula apply کیا صحیح جو ہم پہلے پڑ چکے تھے first year میں تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا formula ہے جو ہم اس پہ apply کر سکیں تا کہ ہم simplify کر سکیں اس terms کو تو اب اس کو میں alpha کہ دیتا ہوں اور یہ بیٹا ہو گیا تو cause alpha minus cause beta کس کے برابر ہوتا ہے جو کہ ہم پہلے first year کی maths میں پڑ چکے ہیں cause alpha minus cause beta cause alpha minus cause beta equal ہوتا ہے minus two sine minus two sine alpha plus beta by two into sine alpha minus beta by two alpha minus beta by two یہ فرمولہ ہے جو ہم یہاں پر apply کریں گے اس کو simplify کرنے کے لئے تو ہم apply کر دیتے ہیں del y is equal to minus two sine alpha plus beta alpha کیا ہے x plus del x ka also care plus beta beta کیا ہے x square divided by two اور ساتھ x plus del x ka whole square alpha minus beta beta کیا x square divided by two یہ ہم نے formula apply کیا اب اس کو مزید simplify کرتے 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 تو یہ بنے گا minus two sine x plus del x ka square plus x square divided by two into sine اب اس کا سکر ہم open کر لیتے کیونکہ اس کا ہم نے کیون نہیں open کیا کیونکہ یہ cancel out نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اس کا ہم اگر open کریں تو x square بنے گا positive اور minus x square پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے دونوں cancel out ہو جائیں گے تو تھوڑا simplify ہو جائے اس لئے ہم اس کا square open کر جاتے ہیں x square plus del x square plus 2x del x minus x square divided by 2 اور x square یہ cancel out ہو جائیں x square تو باقی term جو بچی ان کو لکھتے تھے del y is equal to minus 2 sine of x plus del x کا square plus x square divided by 2 into sine اب یہ دیکھیں یہ ہے del x square plus 2x del x تو اس میں سے del x common آسکتا ہے صحیح تو ہم باہر common لے دیتے ہیں تو اندر کیا بچے گا del x plus 2x یا پھر 2x plus del x اس کو کہا جا سکتا ہے 2x plus del x میں لکھ دیتا ہوں اس کو 2x plus del x اور divided by 2 تو پہلے سے موجود ہے تو وہ بھی لکھ دیا اور ساتھ میں del x باہر کام لے لیا اچھا اب آگے مزید اس کو solve کرتے ہیں del y is equal to minus 2 sine of x plus del x square plus x square divided by 2 اور ساتھ میں ملٹیپلی ہو رہا ہے sine اس 2x divided by 2 کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا 2 سے cancel اور x بجھے گا x plus del x divided by 2 صحیح ہے میں 2 کو separately ان دونوں سے divide کر دیا ٹھیک ہے 2 سے تو اس کو میں divide کیا تو 2x by 2 کیا ہو جائے x اور del x by 2 اسے طرح سے میں لکھ دیا اور ساتھ میں del x پہلے سے موجود ہے جو کہ common لیا ہوا تھا تو ہمارے بس بنے گا del y is equal to minus 2 sin x plus del x کا square plus x square divided by 2 into sin x plus del x divided by 2 into del x تو اس سائٹ پہ left سائٹ پہ del x سے divide کیا تو right سائٹ پہ بھی del x سے divide کر دیا تو مزید اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں del y over del x is equal to minus 2 sin x plus del x square plus x square divided by 2 into sin x plus del x divided by 2 x into del x اب میں صرف اس کے نیچے del x لکھ دیتا ہوں صحیح ہے whole divided by del x تو a term ہے ھیک ہے کیونکہ ساری term آپس میں multiply اور یہ ایک term کرائے گی تو اس کو میں صرف اس کے نیچے divide کر دیتا ہوں del x تو یہ دونوں ایک ہی بات ہے صحیح تو اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں sign پچھلے میں ہم نے question میں دیکھا تھا sign theta و theta form بن لیتی ٹھیک ہے تاکہ اس کے اوپر ہم limit apply کریں اور وہ one بن جائے تو اب یہاں پر بھی theta و theta form بناتے دیکھیں del x del x تو آگیا لیکن یہ term نہیں ہے divided by denominator میں یہ term نہیں ہے تو یہ term ہم ایسا کرتے ہیں کہ خود سے multiply کر دیتے ہیں اور خود سے divide کر دیتے ہیں تو یہ term آ جائے گی تو ہم یوں کرتے ہیں del y over del x is equal to minus 2 into x plus del x divided by 2 یہ term اس سے ہم divide کرنا ہے تو پہلے ہم اس کو multiply کر دیتے ہیں پھر divide بھی ساتھ میں کر دیتے ہیں تاکہ ہماری equation پہ بھی فرق نہ پڑے اور ہمارا کام بھی ہو جائے صحیح ہے تو یہ میں multiply کیا اور باقی term جو پہلے سے موجود ہیں اس کو اس طرح سے رہنے دیتے ہیں x plus del x divided by 2 into del x divided by del x پہلے سے یہ موجود ہے ساتھ میں جو term ہم نے multiply کی اس سے divide بھی کر دیتے ہیں یہاں پر آکر x plus del x divided by 2 تو اب دیکھیں اوپر بھی angle same ہے اوپر اور نیچے angle same ہے ٹھیک سائن theta divided by theta وہ بند کی اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ limit apply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارا next step ہوتا ہے first principle کا limit apply کرتے ہیں limit del x approaches to 0 on del y over del x is equal to limit del x approaches to 0 minus 2 کو یہاں باہر لکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں آجے گا x plus del x divided موجود x plus del x کا سکر plus x divided by 2 اور اس پہ بھی limit آجے گی limit del x approaches to 0 sin of x plus del x divided by 2 into del x divided by x plus del x divided by 2 into del x یہ whole term تو equal ہو جائے 1 کے تو اس کو میں 1 لکھتے ہوں پہلے سے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر ہم نے limit apply کرنی ہے یہ minus 2 تو اس طرح سے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ limit apply کریں گے یہ 0 put ہو جائے x plus 0 x plus 0 x بن جائے x اور یہاں پہ 0 آجے گا x پہ 0 کا سکر is x plus x سکر is 2x سکر 2x سکر divided by 2 into 1 صحیح تو یہ بن جائے گا minus 2 into یہ 2 2 سے cancel اور ایک correction ہے یہاں پر یہ sign تھا اس کے ساتھ سہی ہے تو یہ sign ہے sign of this angle اور اس angle کے ساتھ بھی یہ angle ہے یہ تو ہم نے ساتھ ملٹی پلائی کیا تو یہ sign پہلے سے موجود ہے یہ ہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ بنے گا اس کو rub کر کے لگ لیتے ہیں sign of 2x divided 2 صحیح تو یہ 2 2 سے cancel ہوا تو یہ بنے minus 2x sin x into 1 is same آج گی term تو یہ بن گیا minus 2x sin x is equal to limit اس پہ apply کی تو یہ term ہو جاتی ہے dy اور dx کے equal مطلب کہ derivative of y y کیا تھا ہمارے پاس cause of x square cause of x square derivative of cause of x square is equal to minus 2x sin x تو یہ ہمارے پاس آتا ہے اس کا result after differentiating تو اس question number 1 کے باقی parts آپ خود سے ہم next lecture میں next part پہ آئیں گے question number 2 پہ آئیں گے